دو دو بیٹیاں دے دی ساری زندگی جو کماؤں گا ان کے اوپر لگا دوں گا کھا کھاں سے کھاؤں گا پھوٹا جو کماؤں گا ان کا دہج ان کو پڑھانا لکھانا ساری عمر کے پیسے کا نقصان ہو گیا اوپر سے بہوان کی آواز آئی پگلے اگر میں نے تیرا نقصان ہی کرنا ہوتا میرے پاس کروڑوں طریقے ہیں نقصان کر لے کے بیٹی دیکھ کرتگو میں تجھے کنیا دان کا مہا پندے پردان کرتا ہوں آج سے چھ سال پہلے میرے بڑی دیدی ہیں ان کی شادی ہوئی اور جب میری بہن کی شادی ہوئی اس وقت میں نے اس بجن کو لکھا جب میرے گھر سے ایک بیٹی گئی تو مجھے جو لگا میں نے وہ لکھا شاید جب کسی کے گھر سے بیٹی جاتی ہوگی سب کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا آئیے گور کیجئے گا میں نے دو لائنے پرانی لی ہیں اس کے بعد کا بجن میں نے اپنے دل کے بھاو لکھے آپ سب کا گوھر چاہوگا سنیے گا مجھے بس اتنا بتا دیجئے یہاں پر کتنے ایسے باپ ہیں جن کو بھگوان نے بیٹیاں دیئے ہیں پر ہاتھ ہوتا کر باتا جس کو بھگوان نے بیٹیاں دیئے ہیں نیچے آپ کو پتا ہے پریمیو مجھے بارہ سال ہو گئے کرتن کرتے ہوئے میں سولہ سال کی عمر سے کرتن کر رہا ہوں میں جب گیارمی کلاس میں پڑھتا تھا میں تب سے کرتن کر رہا ہوں چڑیاں ہوتیٹیاں پر پر نہیں ہوتے سوڑھے ہ suspiens بھگوان نے پککے ہونڈے پر کر گئیں ہوتے سوڑھے ہونڈے نے پککے ہونڈے کڑیٹ Bre discontinہ sends辔ری پر آئے کیاں نے سوڑھے کے دے پر آئے کیاں نے تو ہی دس دے ربها تو ہی تیاں کھیڑ کر لی پر نہیں bombard چکہ مارے مان شاہد ایک لائن گایا کرتے ہوتے ہیں کھڑیے قسمت پھڑیے تینوے نا پیار دیا کھڑیے قسمت پھڑیے تینوے نا پیار دیا اپنے حصے دی دنیا میں تے تھو بہار دیا اپنے حصے دی دنیا میں تے تھو بہار دیا کھڑیے قسمت پھڑیے تینوے نا پیار دیا آج بھگوان جی کسی کو پہلی بیٹی دیتا ہے نا وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بھگوان نے اولاد تو دی لیکن جب بھگوان اسے دوسری بیٹی دے دیتا ہے اس کے من میں ایسا آتا ہے بھگوان کو جا کر کوستا ہے بھگوان کمال کرتا ہے دو دو بیٹیاں دے دی ساری زندگی جو کماؤں گا ان کے اوپر لگا دوں گا کھا کھاں سے کھاں گا پیو جو کماؤں گا ان کا دہج ان کو پڑھانا لکھانا ساری عمر کے پیسے کا نقصان ہو گیا اوپر سے بھگوان کی آواز آئی پگلے اگر میں نے تیرا نقصان ہی کرنا ہوتا میرے پاس کروڑوں طریقے ہیں نقصان کر لے کے بیٹی دے کر تکو میں تجھے کنیا دان کا مہا پتنے پردان کرتا ہوں کنیا دان ہے آج سے چھ سال پہلے میرے بڑی دیدی ہیں ان کی شادی ہوئی اور جب میری بہن کی شادی ہوئی اس وقت میں نے اس بجن کو لکھا جب میرے گھر سے ایک بیٹی گئی تو مجھے جو لگا میں نے وہ لکھا شاید جب کسی کے گھر سے بیٹی جاتی ہوگی سب کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا آئیے گور کیجئے گا میں نے دو لائنے پرانی لی ہے سالہ چڑیاں دا چمباوے بابل آسا اڈ جانا اس کے بعد کا بجن میں نے اپنے دل کے بھاو لکھے آپ سب کا گور چاہوگا سنیے گا ہاتھ پا رائز ہے ہاتھ پا رائز ہے سونا سونا بھولے آئیسا اوڑے جانا کسی بیٹی سے پوچھ لو کہ تیرا پیار ممی سے زیادہ کہ پاپا سے وہ پاپا کا نام لے گی پاپا کی لادلیاں ہوتی اور جب وہ جانے لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنے پتا سے ملتی ہے اور معلوم مل کر کیا بولتی ہے بولے پتا جی میری گڑیاں میرے پٹولے رہ جانے نے تیرے کو لے رہ جانے نے تیرے کو لے رہ جانے نے تیرے کو لے بیٹی شادی سے پہلے کچھ بھی مانگے اسے لاکر کے دے دو کیونکہ شادی کے بعد جب کچھ لے کر کے جاؤں گے بیٹی پتا کیا پولتی ہے پتا جی اب اس کی کیا ضرورت ہے پرائیوں جیسا بھی کرنے لگ جائے گی میری گڑیاں میرے پاپاو جی میری گڑیاں میرے پٹولے رہ جانے نے تیرے کو لے رہ جانے میں تیرے کو لے رہ جانے میں تیرے کو لے رب نے پاپا سے بولی پاپا سنو کدی تا بابولا یاد کرے گا کدی تا بابولا یاد کرے گا تو تلسی میں بول جو بولے تو تلسی میں بولے ساتھی اینی یاری میں ساتھی اینی یاری میں پتا نیکینے دیش جانا ساتھا چیڑیاں دا چمبابے بابولا یاد کرے جانا دیکھو بیٹی اپنے پتا سے ایک بات بلے اسے تیرے کو لے ایک چھوٹی سی گوڑیاں لے آنا لے آنا چائنا لانا پر پاپا جلدی آ جانا لے آنا چائنا لانا پر پاپا جلدی بھریا نا میں نے پاپا کے لئے لکھا اس کے بعد ماں کے لئے بھی لکھا جب بیٹی کی بیتائی ہوتی ہے ماں جان پوچھ کر ہس رہی ہے کہ اگر میں رو پڑی تو بیٹی بھی رو پڑے وہ رو نہیں گئی لیکن بیٹی بڑی ہو گئی ہے سمجھدار ہو گئی تو وہ کیا بولتی ہے زرہ سننا ماں میری نودائی دلاسا ماں میری نودائی دلاسا اے چھوٹھا موٹھا ہس دی ہاسا اس کملینوں کی پتا سی تو ری جانا میں بٹ کے پاسا پتا ہے وہ بیٹی جاتے جاتے کیا بولی بولے پتا جی کام پر چلے جاتے مجھے اتنی دور بیہا دیا تو بھی پڑھنے چلا جاتا ہے اور پیچھے چھوٹ رہ گئی وہ ایک کلی رہ گئی بیچاری میں پتا نی موڑے کد آرہ ساڈا چیڑی آدھا چمبہ بے بابل کا سام کی جانا ساڈا چیڑی آدھا چمبہ بے بابل کا سام کی جانا پتا کے لیے لکھا ماں کے لیے لکھا اور آخری بات جو میں نے لکھی بھائی کے لیے یا کتنے بھائی ہیں جن کو پہنے دیئے ہیں بھاگوان نے کتنے بھائی ہیں ابھی راکھی نکل کر گئی ہے چھے سال پہلے میرے دیدی کی شادی ہوئی تھی پڑے ہیں میرے سے میں پہلی راکھی پر اسے ملنے نہیں گیا میرا کتن تھا پرکھڑی کے دل پر میں پہلی راکھی پر اسے ملنے نہیں گیا تو وہ میرے کو پھون کر دی ہے سامنے سے پولی شیلی اتنی جلدی پر آیا کر دیا دو چار راکھی تو آجاتا بھائی سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تیرے کو راکھی بھاندے بھی نہ کھانا کھایا ہو اور تو تو پہلی راکھی پر بدل گیا رہے ہیں اور تب میں نے اس بجے میں کوئی لکھا تھا جو ویدائی کا وقت ہوتا ہے نا پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑتا ہے بھائی بہنی یوں تو بیس بھائی سال لڑیں گے لیکن جب ویدائی کا وقت آتا ہے تو بھائی بھی رو پڑتا ہے وہ تھوڑا چھپ کر روتا ہے کہ بہن دیکھنا لے اگر دیکھے گی تو بولے گی اب تک تو لڑتا رہا رو کیوں رہا ہے تو وہ چھپ کر روتا ہے وہ سنا بھی ہوگا اپنے ویرا دور کھڑا رو بے ویرا دور کھڑا رو بے کسے نے چھپ کر آیا نہیں ویرا دور کھڑا رو بے کسے نے چھپ کر آیا نہیں اور آ کر کے اپنے بھائی سے کیا بولی بھائی ویسال دا چگڑا ویسال دا چگڑا ویرا چل ہون اچ مکالہ لے ویسال دا چگڑا چل ہون اچ مکالہ لے میں ہی مافی منگ لے نیا میں ہی مافی منگ لے میرا بس ایک بار گڑھ نڑ لے لے میں ہی مافی منگ لے میرا بس ایک بار گڑھ نڑ لے لے اور وہ جاتے جاتے پتا ہے کیا بولی بولے بھئیہ مجھے بس ایک مچن چاہیے تیرے سے کچھ نہیں چاہیے پتا ہے اس نے کیا مچن مانتا بولے پرائے گھر جا رہی ہوں پرائے دیس جاری ہو جا تُنے مجھے بھی آیا میں وہاں جا رہی ہوں لیکن مجھے ایک مچن دے مجھے کبھی بھی تیری کبھی محسوس ہوگی میں تجھے آدھی آواز لگاؤں تو تننگے پہنچ دوڑتا میرے پاس آ جائی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دے رہے سے کیوں ہو فیران نال سرداری بے ہو فیران نال سرداری بے پتا نی کےڑے دیش جارا ہو سدھا چیڑی آدھا چمپا بے ببلے اسائیں اٹھے جارا سدھا چیڑی آدھا چمپا بے ببلے اسائیں اٹھے جارا